اسلام علیکم ڈیلی ویلوگ ویتشار میں ویلکم امید کرتا ہوں سب ٹھیک تاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج ایک اور میں نئی جوپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی جوپ بھی بہت اچھی جوپس ہیں اور اچھی سیلری کے ساتھ ہے اچھے پیکج کے ساتھ ہے تمام چیزیں آپ کو میں ون بائی ون بتاؤں گا تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا تاکہ کوئی بھی چیز مسنا ہو اور اس میں آپ کو چیزیں کو سمجھنی پڑیں گی اس کے بعد آپ لازم اپلائی کریں اور انشاءاللہ آپ کو جوب بھی ملے گی ٹھیک ہے اس میں جو مین چیز ہے وہ جو کینسلیشن ویزے پہ ہیں یا ویزرڈ ویزے پہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ کہ وہ لوگ لازم اپلائی کریں کیونکہ بہت سارے میرے جو سبسکرائبر ہیں میرے بھائی جو بہنیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور بہت سارا پیار کرتے ہیں تو وہ لوگ لازم اپلائی کریں جو اوریڈی دوبائی چلے گئے ہیں یوئی کے اندر مجود ہیں ویزرڈ ویزے پہ یا کینسلیشن ویزے پہ تو لازم اپلائی کریں جوب کے لیے دیکھیں نہ ہونے سے کچھ یعنی کہ کچھ نہ کچھ آمدنی آپ کو آئے گی اس کے بعد مزید آپ اچھے اچھے جوب آگے ڈھونڈتے رہیں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی ملتی رہیں گی لیکن سٹارٹنگ کے لیے آپ کو جو کوئی کام ملتا ہے آپ سٹارٹ کریں یعنی کہ کم سیلری والی جوب بھی اگر ملتی ہے تو آپ لازم سٹارٹ کریں تاکہ آپ کے جو وہاں کے اخراجاتے وہ ہی نکلتے ہیں تو بہت بات ہے بڑی بات ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کے جب رہنے کے اخراجات آپ آہ آور ہو جائیں گے تو آپ کو آپ کو مشکل ہوگی وہاں پر تو اس لیے تمام چیزیں میں سمجھاتا ہوں کہ جو وہاں پر چلے گئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ کہ کچھ نہ کچھ کام ملتا ہے پندرہ سو دو ہزار درم سیلری والا تو وہ لازم سٹارٹ کریں ایک بار وہاں پر اپنی یعنی کہ بیس بنائے کھڑے ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کھڑے ہونے کے لیے جگہ مل جائے تو بیٹھنے کے لیے خود بنانی پڑتی ہے تو وہی چیز ہے اگر آپ وہاں پر کچھ کام کریں گے تو آپ کو آمدنی آئے گی روم نائٹ نکلے گا آپ کے کھانے پینے کے خراجہ نکلیں گے اور کچھ حصہ یعنی کہ آپ گھر بھی بھی جائیں گے جس سے آپ کے معاملت آہ ساہ سا چلنا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے لازم اپلائی کیا کریں جس چوب کے مطلق میں بتاتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو جوب بھی ملے گی ٹھیک ہے جی آج کی جو کمپنی وہ ڈالیس کو کمپنی ہے بیسک اس کمپنی کا میں اس لیے بار بار jobs جو آتی میں ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ یہ کمپنی آپ کو free visa provide کرتی ہے سب سے جب میر جیز ہے free رہائش provide کرتی ہے accommodation provide کرتی ہے پھر transport provide provide کرتی ہے کھانا پینے آپ کا اپنا ہوتا ہے mostly کمپنیوں میں کھانا پینے آپ کا اپنا ہی ہوتا ہے تو یہ جو تین چین چیزیں میں نے آپ کو main بتائی ہیں یہ چیزیں اگر آپ کو مل جائیں تو آپ کے سیلری کافی حد تک جو safe ہو جاتی ہے کافی حد تک آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں ویزا ہو گیا آپ کے اکومنڈیشن ہو گی اور ٹرانسپورٹ ہو گیا اگر یہ کمپنی کی طرف سے آپ کو فری مل جائے تو کافی حد تک آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں جیسے کہ ایک اور کمپنی یعنی بڑی مشہور یوئی کی کمپنی ہے دلیسکو کے علاوہ الفتیم کمپنی ہے اس کے علاوہ ٹرانسکارڈ کمپنی ہے وہ بھی بہت بڑی کمپنی ہے اور وہاں پر بھی بہت جوپ ساتھی رہتی ہیں تو اس کی میں انشاءاللہ آگیا کہ ویڈیو ڈالتا رہوں گا اور آپ کو تمام چیزیں ٹائم بے ٹائم انفرم کرتا رہوں گا تاکہ جو میرے نئے سبسکرائبر نئے لوگ میرے جو جوڑ رہے ہیں ساتھ ان کو بھی جوپ کو تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو یہ ویڈیو دیکھیں جسٹ اپنی سی وی وغیرہ میک کر کے اپنے ڈوکومنٹس ریڈی کریں اور جو لوکیشن جو جگہ بتاؤں وہاں پر پہنچئے اپنی سی ویز ڈوکومنٹس لے کے انشاءاللہ آپ جوپ حاصل کریں گے ٹھیک ہے جی آج کی جو جوپ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ نے بڑے دھیان سے سننے ڈوکومنٹس آپ کو تمام چیزیں بتاؤں گا ون بے ون آج کی جوپ ہے وہ ہے جی ڈرائیور کی فرس جوپ ہے اس میں ڈرائیور کی وقنسز آئی ہیں بس ڈرائیور اور لائٹ وہیکل ڈرائیور اچھا بس ڈرائیور کے لیے جو ہے وہ کوسٹر وغیرہ گاڑیاں جو ہے وہ تین نمبر لائسنس والے بھی چلا رہے ہیں جن کے بس لائسنس ہے کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ چلا رہے ہیں گاڑیاں جو کوسٹر بس ہو گئی ہے کوئی بھی بس یہ نہیں کہ یہ جو چھوٹی ہوتی ہے جس میں یہ نہیں کہ بتانے آئی تھی چونتیس پینتی سیٹوں والی بس ہوتی کوسٹر یعنی جس کو میں کہہ لوں تو بہت سارے جو اپنے لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں گاڑیاں ٹھیک ہے اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو ایکسیڈنٹ ہو گئی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گئی تو پھر آپ کو وہ یعنی کہ روگ لیں گے اس پر پوچھیں گے لائسنس کونس ہے تو آپ وہ یعنی کہ اگر بس کا نہیں ہے تو وہ پانسو درم تک فائن کرتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتا فائن تو کوسٹر وغیرہ لوگ چلا رہے ہیں تین نمبر لائسنس کے اوپر ٹھیک ہے کچھ تو ویسے چلا رہے ہیں لیکن لائسنس ہونا بڑا ضروری ہے یوئی کا تو یہ چیزیں دیکھیں اللیگلی یعنی کہ آپ نہ کام کریں تو اچھی بات ہے اللیگل طریقے سے رہیں گے تو لانگ ڈائم تک آپ اس کنٹری میں سٹے کر سکتے ہیں تو تین نمبر لائسنس کے اوپر یعنی کہ بس چلا رہے ہیں لوگ اس کے باوجود یعنی کہ کمپنی نے ایک وائر کیا ہے تین نمبر پانچ نمبر اور چھے نمبر لائسنس والے اس جوپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں بس ڈرائیور کی جوپ ہے فری ویزا مل رہا ہے فری اکومنڈیشن مل رہی ہے اور فری ٹرانسپورٹ آپ کو ملے گی کمپنی کے طرف سے یہ تمام چیزیں دیکھیں ہر کوئی نہیں پروائیڈ کرتا یہ بڑی کمپنیاں ہی پروائیڈ کرتے ہیں چھوٹ چھوٹی جو کمپنیاں بیٹھی ہیں پہلی بات تو وہ سیلری بندگی کھا جاتی ہے تو اس کے بعد کیا بندہ یعنی کہ کام کرے وہاں پر زلی لوگ خوار ہونے پڑتے ہیں اچھا اس کے بعد اس کے ساتھ یعنی کہ سیکنڈ ہے وہ لائٹ وہیکل کی جوپ ہے جس میں یعنی کہ چھوٹی گاڑیاں ہائی ایس وغیرہ ہو گئے یا پھر چھوٹی سیون سیٹر گاڑی ہے جو کمپنی یعنی کہ آگے مزید اپنے کام انہوں نے آگے کنٹریکٹ ان کے چل رہے ہیں تو وہاں وہاں بندوں کو یعنی کہ سپلائی کر دیتے ہیں تو ان میں سیلری وغیرہ وہ سب آپ کو یعنی کہ ڈالیسکو کمپنی کی طرف سے ملتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ کمپنی پروائیڈ کرتی ہے ڈالیسکو لیکن ان کے بھی آگے کنٹریکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب کنٹریکٹ ان کو بولتے ہیں تو وہ آگے ان کے ہوتے ہیں جو مختلف کمپنیوں ان سے بندے لیتی ہیں تو وہاں پر یہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں کمپنی خود پروائیڈ کرتی سیلری وغیرہ ہر چیز اس میں آپ کو جو چیزیں ہیں وہ میں آگے سمجھاتا ہوں پیپر وغیرہ بھی تو جو سیلری وغیرہ وہ اس میں منشن نہیں کی گئی کہ کتنی سیلری ہے لیکن اندازن جو میرا اندازہ کہتا ہے کہ سیلری آپ کی یعنی کہ دو ہزار ٹھارہ سو اس طرح یعنی کہ سٹارٹ ہو گی کیونکہ یہ تمام چیزیں ملنے والی نا ساتھ ویزا فری ہو گیا کومنڈیشن ہو گیا رہائش ہو گیا تو اس طرح یعنی کہ پچی سو حد پچی سو تک میرا جہاں تک میرا ایکسپریئنس ہے کہ اس اس وہ جوب میں آپ کو سیلری ملے گی ٹھیک ہے لیکن آئی سائی سا انکریز ہو گی سیلری یہ آپ کی سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے اور سٹارٹنگ جو یعنی کہ وہاں پر لوگ مجود ہیں وہاں ان کے لیے کہ بڑی اچھی سیلری یعنی کہ اور ساتھ بینیفیٹ مزید آگے اچھی جوب ملنے تو آپ موف کر سکتے ہیں اس کا ابھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے میں آگے آپ کو جوب بتاتا ہوں کچھ جوب جو آگئی یعنی کہ جو ویزر ویزے والے لوگ اپلائی کرتے ہیں یہ بیسیک ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ویزا مجود ہے لیکن کینسلیشن ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن خاص طور پر لائسنس جن کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے اس میں ایج لیمٹ کی بات کرلوں پچیس سال سے لے کے چالیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں فٹنس پر ڈپینڈر کرتا ہے بندے کی فٹنس کتنی ہے اچھی فٹنس ہے تو فورٹی ففٹی پلس بھی ہے تو مشکل نہیں ہے اس کی فٹنس پر ڈپینڈر کرتا ہے پھر بھی ایک بار بتا رہا کینسلیشن ویزر ویزے والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لائسنس تیر نمبر پانچ نمبر چھے نمبر والے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی جو مین جوپس ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں سکرین شورٹ یہ آپ کو سکرین پر پچھریں بھی سال سال شو کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس میں دس جوپ ہیں یہ آپ ون بائی ون پڑھنے میں یہ لانگ چلا رہا ہوں یعنی کہ فچر اس کو آپ اس میں سے آپ دیکھ لیں جس کٹیگری کے لیے جس جوپ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یہ کام میں رہے پاس ایکسپریئنس ہے اس کام کا تو اس کام کے لیے آپ لازم انٹرویو کے لیے جائیں ٹھیک ہے گھر بیٹھنے سے بہتر ہے پھر وہی بات آ رہی کہ کچھ نہ کچھ کام ملے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ دس جوپ ہیں میں نام نہیں بتا سکتا لیکن ہی سکرین پر یعنی کہ شو کر رہا ہوں کیونکہ کافی جوپس ہیں اس میں سے آپ دیکھ لیں جس جوپ کے لیے جس کام کے لیے آپ کو لگتا کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ چلے جائیں اپنے ڈوکومنٹس لے کے تمام چیزیں لے کے آپ چلے جائیں ڈوکومنٹس کی بات کر لوں تو ڈوکومنٹس آپ کے دیکھیں وہی ہوتے جو آپ کے پاس ویزا ہو گیا ویزرڈ ویزا کچھ کام اپنا لکھ سکتے ہیں جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوئے اگر آپ نے اسی فیلڈ کے مطلعی کام یعنی کہ کیا ہوئے جیسے لیکٹریشن ہو گیا یا پلمبر ہو گیا یعنی کہ میسن کی ہو گیا اس طرح کے اور بھی یعنی کہ کافی جوپ دیکھیں لکھی ہوئی ہیں دنیچے تو ان میں سے جس جوپ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں اسی جوپ کے مطلعی آپ یعنی کہ سی وی میں لکھوائیں اور باقی وہ انٹرویو کے دوران آپ سے وہ اسی جوپ کے مطلعی کی سوال کریں گے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں یہ نہیں کہ آپ بلکل ہی کام نہیں جانتے اور چلے گئے ہیں تو وہ مشکل ہو جائے گی یعنی کہ کام نہیں ملے گا فائدہ نہیں ہے تو ہیلپر کے لیے نہیں ہے اس میں دیکھیں یہ نیچے جو جوپس لکھی ہوئی ہیں تو آپ نے اسی جوپس کے مطلعی کرنا اور انٹرویو میں وہی سوال آپ سے پوچھے جائیں گے جو آپ نے سی وی کے اوپر لکھنے ہیں ٹھیک ہے اپنی کنٹری بغیرہ اور کا نام ہر چیز آپ نے سی وی کے اوپر اچھے طریقے سے منشن کرنی ہے اور وائٹ بیک گرونڈ والی پچر آپ نے منشن کرنی ہے سی وی کے اوپر یہ تمام چیزیں آپ نے ڈیڈی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے انٹرویو کے لیے چلے جانا یہ انٹرویو کی اور کے میپ لگا گیا پہنچ سکتے ہیں اگر کسی نے بس یا میٹرو پہ جانا تو ٹائم سے نکلیں گھر سے انٹرویو پہ دیکھیں ٹائم پہ نکلنا آپ نے لیٹ نہیں ہونا کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچنے والے ہیں جو جوب کی تلاش میں وہاں پر یعنی کہ پہنچنے والے زیادی بات ہے تو آپ نے ٹائم سے پہنچنا ہے تاکہ آپ کو یعنی کہ فرسٹ پیوریٹی میں بینٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سیلری یعنی کہ سیلیکٹ ہوتی ہے کیونکہ ایک ہیلپر اور کاریگر بندے میں فرق ہوتا ہے اور ایک جو نون ایکسپرینس جس کے بعد تھوڑا سی ایکسپرینس ہوتا ہے اس میں بھی فرق ہوتا وہ انٹرویو کے دوران وہ بندے سے پھر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کام والا بندہ یا ہیلپر ہے یعنی کہ تھوڑا بہت کام جانتا ہے تو وہ چیزیں وہ انٹرویو کے دوران کلیر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی دوران پھر اس سیلری کا یعنی کہ بتا دیتے ہیں کتنی سیلری ہے آپ کو اور آپ کو یہ بینیفیٹ تھوارے ملنے والے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو وہ ویزا وغیرہ تمام چیزیں آپ کی پھر ایشو کر دیتے ہیں اور تمام چیزیں آپ کو پھر مل جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو میں یہ پھر یہ ڈیٹ وغیرہ ہر چیز مینشن کر رہا آپ دیکھ لیں جوپس وغیرہ بھی یہ دیکھ لیں ساتھ ساتھ روک کے پچھلوں کو دیکھیں تاکہ آپ کو کسی چیز کی مسنگ نہ ہو تمام چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں ون بائی ون ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں میں پھر اس طرح اچھے چیز جوپس بتاتا رہوں گا بھائی کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دیکھتے ہیں ڈیلی ویلوگ ویڈشان اللہ حافظ